بسم اللہ الرحمن الرحیم پچھلے لیکچر میں ہم نے نان کنونشنل ٹولز کا مانیٹری پالیسی میں یوز جو ہے اس ٹاپک کو سٹارٹ کیا تو اب اس لیکچر میں ہم ایک دوسرے نان کنونشنل ٹول پہ جائیں گے پچھلا تھا لیکوڈیٹی پروویزن یہ ایک دوسرا نان کنونشنل ٹول ہے جسے کہتے ہیں لارڈ سکیل ایسٹ پرچیز جو نارمل سیچوئیشن میں اوپن مارکٹ آپریشن کنڈکٹ ہوتا ہے اس میں جو امپارٹنٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جن ایسٹس کے اگینسٹ ہوتا ہے ان کی دو کوالٹیز ہوتی ہیں یا دو کیریکٹرسٹکس ہوتی ہیں ایک یہ ہے کہ وہ گورنمنٹ کی سیکیورٹیز ہوتی ہیں اور دوسرا وہ موسٹلی لیکوڈ سیکیورٹیز یعنی کہ شارٹ ٹام میچورٹی کی سیکیورٹیز ہوتی ہیں یہ کنونشنلی یہی ہوتا ہے لیکن جب کرائیسز کی سیچوئیشن آگئی تو کرائیسز چونکہ یو ایس سے سٹارٹ ہوا تو ہم اس لیے زیادہ اگزیمپلز اسی کی دیں گے تو فیڈ نے کیا کیا جو کہ فیڈرل ریزرف سسٹم ہے جو کہ یو ایس کا سینڈرل بینک ہے انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا انیشیلی کہ انہوں نے پرائیویٹ سیکیورٹیز بھی خریدنا شروع کر دی گورنمنٹ کی سیکیورٹیز سے نکل کے پرائیویٹ سیکیورٹیز کو خریدنا شروع کر دی دوسرے نمبر پہ انہوں نے یہ کیا کہ جو گورنمنٹ کی سیکیورٹیز ہیں وہ شارٹ ٹم کے ساتھ ساتھ لانگ ٹم کی بھی خریدنا شروع کر دی اسی لیے اسے کہتے ہیں لارڈ سکیل ایسٹ پرچیز یعنی کہ شارٹ رن کے ساتھ لانگ رن بھی خریدنا شروع ہو گیا گورنمنٹ کے ساتھ پرائیویٹ سیکٹر خریدنا بھی شروع ہو گیا تو یہ لارڈ سکیل ایسٹ پرچیز ہو گیا اب اس سے کیا ہوتا ہے اس سے ہوتا یہ ہے کہ سینٹرل بینک کی بیلنس شیٹ ایکسپینڈ ہو جاتی ہے بیلنس شیٹ سینٹرل بینک کی ایکسپینڈ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس بہت سارے ایسٹس اکٹھے ہو گئے اب اس کی بیلنس شیٹ ایکسپینڈ ہونے کا ایک اور مطلب بھی ہے اس کے پاس تو ایسٹس اکٹھے ہو گئے ایسٹ لائیبیلیٹی کی ایکول ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے جب ایسٹس ایکسپینڈ ہوئے تو لائیبیلیٹیز بھی ایکسپینڈ ہوگئے اور وہ لائیبیلیٹی کیا ہے وہ لائیبیلیٹیز ہیں ریزرف جو اس نے کمرشل بینکز کو دے دیئے چونکہ پرچیز کر لیئے کیا سیکیورٹیز ایسٹس پرچیز کر لیئے بینک سے اور ان کو ریزرفز دے دیئے جو ان کے لیے منی ہے تو اس کا مطلب ہے سینٹرل بینک کی بیلنس چیٹ ایکسپینڈ ہو گئی assets بھی بڑھ گئے liabilities بھی بڑھ گئے اب یہ جو expansion ہے large scale asset purchase سے اس کو کہتے ہیں quantitative easing اب quantitative easing کا basic objective کیا ہونا تھا basic objective یہ تھا کہ جب central bank کی balance sheet increase ہوگی تو money زیادہ بڑھے گی system میں تو money زیادہ ہوگی تو lending capacity banks کی بڑھ جائے گی اور اس کی وجہ سے وہ زیادہ سے زیادہ market میں loan دیں گے اور اسے ایک investment activity سٹارٹ ہو جائے گی اور economy recession سے باہر آ جائے گی practically it didn't happen ایسا ہوا نہیں وجہ کیا ہو سکتی اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو expansion ہوتی گئی وہ banks نے کیا کیا ان کو excess reserves کے طور پر hold کرنا شروع کرتی انہوں نے بجائے lend کرنے کے انہوں نے excess reserves hold کر لیے اور چونکہ fed نے excess reserves کی اوپر compensation بھی سٹارٹ کر دی تو انہوں نے کہا بجائے market میں lend کرنے کے fed کے پاس ہی رکھتے ہیں اور اس سے ہم جو compensation rate ملتا ہے وہی کافی ہے کیونکہ market میں uncertainty بہت زیادہ ہو گئی دوسری طرف یہ ہوا کہ interest rate تو already zero کی اوپر تھا policy rate اور discount rate gap بھی کم کر دیا گیا تھا تو پھر اس large scale asset purchase کا جو objective تھا کہ asset کی prices بڑھیں گی تو interest rate گرے گا وہ interest rate as such گر نہیں سکتا یعنی کہ long term interest rate بھی کچھ زیادہ نہیں گرا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ policy innocence fail ہو گئی یہ جاپان میں بھی apply کی گئی وہاں پہ بھی fail ہو گئی تو پھر جن لوگوں نے یہ policy suggest کی ان کا کہنا یہ ہے کہ اس policy کو غلط فریقے سے evaluate کیا گیا یہ actually fail نہیں بلکہ انہوں نے کہا ایک quantitative easing ہوتا ہے اور ایک credit easing ہوتا ہے اور ہمارا objective credit easing ہے quantitative easing نہیں تو اس کا مطلب ہے ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ quantitative easing کیا ہوتا ہے اور credit easing کیا ہوتا ہے quantitative easing ہوتا ہے کہ central bank کی large scale asset purchase کی وجہ سے اس کی balance sheet expand ہو جائے اب ہم اس میں نہیں جا رہے کہ وہ کس وجہ سے ہو رہی ہے وہ large scale asset purchase ہے زیادہ زیادہ asset اس نے خریدے ہیں اس کی expand ہو گئی ہے balance sheet اور اس کا مطلب اس کی liability زیادہ ہو گئی ہے market میں liquidity زیادہ ہو گئی ہے یہ تو ہو گیا quantitative easing credit easing جو ہے وہ اس کے مقابلے میں کوئی اور چیز اور وہ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ balance sheet صرف expand نہیں کرنی اس کا composition change کرنا ہے مطلب یہ ہے کہ جو sector problem میں ہیں ان sectors کے asset سامنے خریدنے ہیں جب ان sectors کے asset خریدیں گے تو ان sectors کی liquidity بڑے گی اور ان کا problem سال ہوگا اگر آپ اسے پوری economy میں دیکھنا چاہیں تو آپ کو نظر نہیں آئے گا لیکن جس sector کے لیے جس sector کے problem کو solve کرنے کے لیے ہم نے policy بنائی تھی اس sector کا problem solve ہو گیا تو ہمارا objective تو پورا ہو گیا اور چونکہ US میں جب یہ try کیا گیا تو financial crisis کے وقت کیا گیا اور وہ housing sector کا جو تھا اور especially housing finance کا جو sector تھا وہاں problem آیا تھا تو اس لیے انہوں نے کہا اگر ہم نے housing sector کو جو ہے وہ bail out کر دیا اس کا problem solve کر دیا تو policy actually successful ہے تو net result جو ہے وہ کیا ہے کہ purchase of particular securities raises prices and lowers interest rate on those securities وہ کہہ رہا ہے سب کے لیے نہیں جس sector کے لیے ہم نے کرنا تھا اس میں تو interest rate کم ہو گیا like market-backed securities for housing mortgages and long-term government securities for long-term interest rate so it stimulates spending in particular sectors and long-term investment تو جو objective ہوتا ہے وہ اس وقت یہی تو ہوتا ہے تاکہ long-term interest rate کم ہو تاکہ long-term investment بڑے یا جو problem میں sector ہیں ان کی اوپر interest rate کم ہو تاکہ ان کی lending بڑے اور ان کا problem solve ہو سکے تو اس حد تک اگر ہم اسے credit easing کی فارم میں سمجھنا چاہیں تو یہ کسی حد تک effective تھا لیکن quantitative easing کی فارم میں یہ policy totally ineffective Thank you بڑے سپے موسیقی